میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نئی ویڈیوز محصول ہو سکیں اور یہ بلکل فری ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام ہے ڈاکٹر مذر واریس اور عالم الرحیم اللہ رب العزت کی ذات ہے اور لاکھوں کروڑوں درود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی عال پر اور آج ہم بات کریں گے آپ کا جو منتھلی ہارسکوپ ہے ٹورس یعنی بجے سور اور ان کے لیے کیا چیزیں اس ماہ کے اندر ہو سکتی ہیں اس کے اوپر بات کریں گے علم نجوم کا جو ہمارے سامنے ذائچہ ہے تو اس سے پہلے میں شروع کروں تو تھوڑا سا برجے جو سور ہے ان کے لیے بات کروں گا ایک تو برجے سور والے افراد ان کی پوزیٹیف چیزیں دیکھی جائیں تو بہت ہارڈ ورکنگ ہوتے ہیں یہ بہت پوزیٹیف چیز ہے اور ان کی جو پرسنیلیٹی ہے اس میں آپ ان پر ٹرسٹ کر سکتے ہیں بہت اچھے دوست ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ ان کی جو اہم چیز ہے دیکھا جائے یہ لوگ آرٹ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں خوبصورتی کو بہت زیادہ پیار کرتے ہیں اور ایک سٹیٹس کانشیس ہوتے ہیں اس حوالے سے ان کی یہ پرسنیلیٹی کے اندر یہ جو اہم چیز میں نے آپ سے شیئر کیا ہے یہ چیزیں ہوتی ہیں لیکن اس میں ایک نیگٹیف چیز یہ ہے کہ یہ زدی ہوتے ہیں اپنی بات کو پر اگر سٹینڈ لے لیں چاہے ٹھیک اگلہ تو پھر یہ اس سے بھی ڈرا نہیں کرتے تو آج شروع کرتے ہیں ہم ان کے جو برجے سور ہیں ان کے لیے اپریل کیسا رہے گا تو سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ان کی صحت کے حوالے سے ان کی صحت کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہت اچھا ان کا یہ ٹائم پیرڈ چل رہا ہے صحت کے معاملات اور بیس اپریل تک ان کا جو ٹائم ہے صحت کے حوالے سے بہت اچھا ہے اگر کوئی ایشو چل رہے ہیں ہیلتھ کے در وہ ایشو ان کے حال ہوتے نظر آ رہے ہیں بہت زیادہ پوزیٹیو نظر آ رہا ہے یہ چیزیں ان کے لیے اور صحت کے اندر ریکاوری نظر آ رہی ہے لیکن اکیس اپریل سے پھر ان کا جو پلانٹ ہے وہ ایک پوزیشن میں دوبارہ چلے جائے گا جس سے پھر ان کو ہیلتھ کے ایشو ہو سکتے ہیں تو اکیس اپریل سے اپنی صحت کا خیال رکھے گا صحت کے حوالے سے محتاط رہیے گا اور اپنے پروپر ڈاکٹر سے کنسلٹیشن کرتے رہے ہیں دوسرا اگر ہم دیکھیں ان کی مالی پوزیشن مالی پوزیشن کے حوالے سے ان کے جو معاملات ہیں وہ ویک چل رہے ہیں بہت زیادہ یہ مالی پوزیشن ان کی اچھی نہیں ہے اور آمدنی کم اور اخراجات اس وقت زیادہ ہو رہے ہیں تو ان کی جو یہ پوزیشن ہے یہ اسی طریقے سے رہے گی اور مزید زیادہ پروپلمیٹک ہو سکتی ہے اس حوالے سے کوشش کی دے گا آپ کو اپنا جو سیونگ ہے اس کو سو سمجھ کر آپ اس کو خرچ کریں اب اگر ہم ان کی دیکھیں کنٹریکٹ کے حوالے سے کنٹریکٹ برج سور والوں کے لیے بہت زیادہ ان کو احتیاط کرنی چاہیے کنٹریکٹ سائن کرنے میں کیونکہ اس طرح کی پوزیشن بنی ہوئی ہے کہ اگر یہ کنٹریکٹ سائن کرتے ہیں کوئی تحریری غلطی یا اس کے اندر کوئی ایسی چیز کنٹریکٹ میں شک کا نہ ہونا جس سے ان کو پرابلم ہو سکتی ہے ان فیوچر میں اس حوالے سے پروپر کنسلٹیشن کیجئے گا آپ نے وکیل سے کنسلٹنٹ سے پھر انشاءاللہ آپ کے لیے بہتری ہوگی اب جو پروپٹی کے حوالے سے ان کے جو میٹرز ہیں برج سور والے افراد کے لیے پروپٹی کے حوالے سے اگر دیکھیں تو ان کا ٹائم پیریڈ جو ہے اب وہ بہتر ہونا شروع ہو چکا ہے جو پروپلمز ہیں اس میں کچھ نہ کچھ کمی آنی شروع ہو چکی ہے لیکن جو بہت زیادہ ان کو فیور کرے گا ٹائم وہ اکیس اپریل ہے اکیس اپریل سے سٹار کی پزیشن چینج ہوگی ان کے جو پروپٹی سے ریلیٹیڈ ڈسپیوٹ ہے وہ ان کے حل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس میں ان کو کمی ہوتی نظر آئے گی ریلیف ملتا وہ نظر آ رہا ہے پروپٹی کی کنسٹرکشن سیل پرچیز اس طرح کے جو بھی میٹرز ہیں وہ آپ اس حوالے سے کر سکتے ہیں اگر ٹورس والے افراد کی ایجوکیشن کو دیکھا جائے تو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ ٹائم پیریڈ کوئی بہت زیادہ پوزیٹیو نہیں ہے یعنی کہ آپ کو بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور آپ بلکل سٹرگل کر رہے ہیں کوئی انٹرویو ہوتا ہے اس حوالے سے بہت زیادہ محنت کرنی پڑے گی اور اگر آپ کے اقزام ہے تو بہت زیادہ محنت کے بعد پھر آپ کو اس کا ریوارڈ مل سکتا ہے اور جن کے ہاں اولاد نہیں ہیں ایسی خواتین ان کو بہت زیادہ اس وقت میڈیکیشن کی ضرورت ہے کنسلٹیشن کی ضرورت ہے اور جن جو خواتین ٹیگنٹ ہیں ان کے لیے یہ مہینہ بہت زیادہ محتاط رہنے کا ہے پراپر میڈیکیشن لیں تینشن ڈپریشن اس طرح کی چیزوں سے آپ بچئے گا مسکریج ہونے کے چانسز نظر آتے ہیں اب ہم ان کا لاؤ ہرسکوپ دیکھیں تو لاؤ ہرسکوپ میں جو چیز نظر آ رہی ہے کہ اس میں بھی ان کی کمیونکیشن گیپ نظر آ رہا ہے یعنی کہ کوئی ایسی گفتگو کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے ان کا جھگڑا اور پرابلمز کریئٹ ہو سکتی ہیں یہ چیزیں ان کے لیے نظر آ رہی ہے تو کوشش کیجئے گا اس ماہ کے اندر آپ اس طرح کی کوئی گفتگو کوئی اپنا عمل نہ کریں جس کی وجہ سے یہ آپ کا بریک اپ ہو سکے اس طرح کی سیچویشن بنی ہوئی ہے اب ہم اس میں دیکھتے ہیں آپ کی میریج کے حوالے سے میریج کے حوالے سے دیکھا جائے تو جو اس وقت سیچویشن بنی ہوئی ہے تو میریج کے حوالے سے آپ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ بیس اپریل تک اچھا ٹائم پیریڈ چل رہا ہے تو بیس اپریل تک آپ کے رشتہ شادی کرنا نگاہ کرنا اگر بیوی ناراض ہے آپ کا لائپ آٹر ناراض ہے اس کو منایا جا سکتا ہے وہ آپ کو سپورٹ کرے گا یہ ٹائم پھر اس کے بعد اکیس اپریل سے پھر آپ کے جو معاملات ہیں وہ خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں تو اکیس اپریل کے بعد شادی مت کیجئے گا اگر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بلکل سوچ کر سمجھ کر فیصلہ لیجئے گا نقصان ہو سکتا ہے اب ہم اگر ان کی فورن ٹیول کے اوپر بات کریں تو فورن ٹیول کے حوالے سے ان کو کچھ ایشو فیس کرنے پڑ رہے ہیں فورن کے اندر ویزا اوبجیکشن ہو سکتا ہے امیگریشن کے حوالے سے پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے تو اس حوالے سے یہ جو صدقہ ہے وہ صدقہ کریں کالی چیزوں کا ہفتے والے دن اور اللہ تعالی کا جو نام ہے یا حیو یا قیوم اس کا ویفت کریں تو انشاءاللہ ان کے جو میٹرز ہیں وہ سالو ہو سکیں گے اب ہم بات کرتے ہیں ان کی جاب کی ایسے افراد جو جاب کرتے ہیں جاب کرنے والے افراد کے لیے معاملات بہت زیادہ ان کو فوکس کرنا ہے اپنی جاب پر کیونکہ یہ ان کے لیے بہتر ٹائم نظر نہیں آ رہا تو کوشش کیجئے گا کہ یہ اپنی جاب کے اوپر فوکس کریں اور تیس اپریل سے ان کے لیے ایک مشکل وقت شروع ہو سکے گا تو تیس اپریل کے بعد کا جو ٹائم ہوگا وہ آپ کے لیے مشکل ہوگا کیونکہ آپ کا پلانٹ ریٹرو گریڈ ہوگا اور یہ اب یہ ریٹرو گیشن میں جائے گا تو پھر آپ کے لیے پرابلم کی نشاندہی ہو رہی ہے تو امید کرتا ہوں یہ ہمارا منتھلی جو برجے سور ہے وہ ہرسکوپ تھا اور آپ لوگوں کا فیڈبیک اور پیار اور بہت سارے جو آپ کے اچھے کمنٹس ہیں وہ ہم ملتے رہتے ہیں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ نے کھارا کیا